تو ہیلو گائز کیسا آپ سبھی لوگ سواگتے ایک اور نیو گیمپلے میں اور آج ہم دوبارہ سے کھیلنے جا رہے ہیں مائنکرافٹ تو دوستو میں نے کمپاس بنا لیا ہے اور جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ کمپاس کا کام ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے گھر سے کچھ زیادہ دور چلے جائے سروائیو کرتے کرتے تو کمپاس ہماری مدد کرتا ہے ہمارے گھر پہ واپس آنے میں ٹھیک ہے نا کمپاس کو کیسے کام میں لیتے اتنا تو ابھی تک فیلال مجھے نہیں پتا یار میں بھی سیکھوں گا ویسے جتنی مجھے جانکاری کمپاس کی تو اس میں ہوتا یہ کہ ابھی میں نے جب بنایا ہے نا اس کو تو اس میں ایک ریڈ کلر کی لائن دکھائی دے رہی ہے اور شاید گھر سے جب ہم لوگ دور چلے جاتے تو یہ لائن مطلب گھر کی طرف ایک سیدھی لائن ہو جاتی ہے اس میں مطلب تھوڑا چلنے کا طریقہ ہمیں بھی اپنا رکھنا پڑے گا اس حساب سے یہ ہمیں اپنے گھر پہ پہنچائے گا یہ اسی طرف مطلب اشارہ بتائے گا جس طرف ہمارا گھر ہے تو چلو یار دوستو ابھی میرے پاس میں ٹورچ تھی میں نے مطلب ٹورچ بنائی تھی تھوڑی بہت تو اس لیے میں اپنے گھر پہ ٹورچ لگا دیتا ہوں اندر تو میں نے لگا دیئے باہر بھی لگا رہا ہوں وہ اس لیے کہ اندر تو دیکھو اس لیے لگایا ہوں کہ تھوڑی روشنی بھی رہے دوسری بات جومبی ہے نا اسپون نہیں ہوتے ٹورچ لگانے کے بعد میں مطلب جتنی زیادہ روشنی رہے گی نا تو جومبی اسپون نہیں ہوں گے اور اگر ہم نے گھر میں بلکل اندھیرہ رکھا تو پھر جومبی اسپون ہو سکتے اندر بھی تو اس لیے میں نے اندر تو ٹورچ اس لیے لگایا اور باہر اس لیے لگا رہا ہوں کہ تھوڑی روشنی باہر بھی رہنی چاہیے تاکہ ہمارے گھر سے تھوڑی دور تک جہاں تک روشنی رہے وہاں تک جومبی اسپون نہ ہو ٹھیک ہے نا تو شاید میں اپنے دماغ سے صحیح کر رہا ہوں یہ غلط مجھے نہیں پتا لیکن میں ٹورچ لگا رہا ہوں تھوڑی روشنی تو رہنی چاہیے نا مطلب کہ تھوڑا دور سے ہمارا گھر دکھ جائے کہ ہاں وہاں پہ اپنا گھر ہے جہاں پہ روشنی ہو رہی ہے تو اس لیے میں نے ٹورچ باہر بھی لگا دیا لیکن ابھی جو ہمارے گھر کا آس پاس کا جو ایریا ہے نا یہ بلکل مطلب بیکار ہے یا تو مجھے کافی ساری شیول بنانی پڑے گی تاکہ یہ ایریا جو ہے نا اس کو برابر کر سکے دیکھو ابھی تو بلکل بیکار ہو رکھا ہے یا تو اس کو لیول میں لائیں گے ساری جمین کو ہم لوگ اور پھر اس کے بعد میں ہمارے گھر کا جو ایریا ہے اس کو بڑھا کریں گے کیونکہ اس طرح سے تو ہم اپنے گھر کو نہیں رکھ سکتے نا یا مطلب جوم بھی آئیں گے تو میں سوچ رہا ہوں کی پہلے جو یہ علاقہ ہے اس کو پورا سمتل کر دوں گا میں اور پھر اس کے بعد چاروں طرف ایک باؤنٹری کیچوں گا اور پھر اس کے بعد جوم بھی آنا کم ہو جائیں گے اندر کے سائیڈ میں کیونکہ میں اندر ہے نا تورچ لگا دوں گا کافی ساری کیونکہ یا دوستو ابھی تو میں نا گھر کے باہر بھی اگر تھوڑے دیر کھڑا رہ جاتا ہوں نا رات کے ٹائم پہ تو جوم بھی یہاں پہ آ جاتا ہے اور وہ میرے پیچھے دوڑتے ہیں مجھے مارنے کے لیے تو صرف بچنے کے ایک ہی طریقہ کہ میں اپنے گھر میں جا کے بچ سکتا ہوں تو اس لیے میں نے سوچے کہ ایک باؤنٹری کیچنی چاہیے اس کے اندر اندر میں سیف رہوں گا رات تو یا دن دن میں تو ویسے بھی سیف رہتے ہیں لیکن رات کے ٹائم سیف نہیں رہتا تو باؤنٹری کے اندر جوم بھی نہیں آئیں گے وہ اس لیے کہ مطلب میں ٹورچ لگا دوں گا کافی سارے اور دوسری بات باؤنٹری رہے گی تو جوم بھی ویسے بھی اندر تو نہیں آئیں گے دور لگا دیں گے ہم لوگ دوستو دیکھ لو اتنا ایریا میں نے سمتل کر دیا ہے لیکن ابھی تو کافی ایریا سمتل کرنا باقی ہے کیونکہ کافی دور تک مجھے وہ لگانی ہے مطلب ڈرٹ لگانی ہے تو پہلے میرے پاس میں مطلب شیول بنانے کا کچھ بھی وہ نہیں تھا مطلب سب سے پہلے تو مجھے وڈ چاہیے تھی تو اس لیے پہلے تو میں نے کافی ساری وڈ کٹ کی اب اس کو میں یہ وڈ پلینکس بنا لیتا ہوں مطلب اچھی والی وڈ بنا لیتا ہوں تاکہ ہم شیول بنا سکے کیونکہ کافی ساری ڈرٹ ہمیں لانی پڑے گی چلو تو یہ کافی ساری وڈ پلینکس ہو گئی اپنے پاس میں کافی ٹائم لگا ویسے وڈ کٹ کرنے میں بھی مجھے اب یار دوستو آپ لوگ خود ہی دیکھو کہ مطلب اتنی ساری وڈ میں لے کر آیا تو یار مطلب کافی ٹائم تو لگا ہی ہوگا مجھے آپ لوگ بھی سمجھ سکتے ہو تو ابھی اپنی جو وڈ پلینکس سے وہ تیار ہو چکی تو میں اسٹک بنا لیتا ہوں اچھی خاصی کیونکہ مجھے شیول بنانی یار کافی ساری ڈرٹ لانی پڑے گی بہت ساری لانی پڑے گی کیونکہ باہر کا ایریا ہمیں ایک تھوڑی دور تک تو سمتل کرنا ہی پڑے گا تو اتنی ڈرٹ لگے گی دوسری بات کیا ہے باؤنڈری میں بھی کافی ساری ڈرٹ لگے گی تو اس لیے اتنی شیول بنانا ہوں گا چلو تو شیول بن کے تیار ہو چکی ہے اب یہ جو وڈ پلینکس ہے یہ میں کہاں پہ رکھو مجھے ایک دو چیشٹ اور لگانی پڑے گی شاید چلو تو یہ میں نے لگا دیئے یہاں پہ شٹوریج میں ڈال دیتا ہوں یار اب میں یہاں پہ یار اب تو مطلب سامان رکھنے کے لئے تو کافی جگہ ہو گئے اپنے پاس میں میں نے دو دو شٹوریج لگا دیئے دو نہیں مطلب میں نے پانچ لگا دیئے ٹوٹل چلو تو ہم نے مطلب وڈ پلینکس اس میں ڈال دیئے اور یہ تھوڑا بہت شٹون بھی تھا میرے بیگ میں یہ بھی ڈال دیا مطلب بیگ اپنا کھالی رہنا چاہیے کیونکہ ڈرٹ لینی ہے مجھے کافی ساری تو اس لئے چلو تو ابھی سب کچھ ریڈی کر لیا ہے میں نے شیول بھی بنا لیا تو ٹورچ بھی لے لی ہے ویسے میں نے اپنے بیگ میں تو ٹورچ کا ویسے کچھ کام نہیں ہے ٹورچ کو دیکھوں گا میں باہر یا کہی پہ بھی لگا دوں گا ابھی چلو دیار ابھی کھانے کی ہیلتھ میری کھالی ہو گئی تھی تو اس کو میں نے بڑا لیا ہے واپس نہیں تو پھر مین ہیلتھ جانے لگ جاتی ہے تو یہ دیکھو یہاں پہ میں نے اس طرح سے باؤنڈری کھیچ دیا لیکن یہ اندر کی سائیڈ میں سے مطلب ایک لیول کرنا پڑے گا مجھے باہر کے لیے اس لئے میں نے مطلب یہ پچیس پچیس کی یہ ڈال لیے باؤنڈری بعد میں اس کو توڑ دیں گے ہم لوگ تو اس طرح سے میں مطلب ڈیجائن بٹھاؤں گا تاکہ مطلب ہر طرف کا ایریا ہمارا برابر رہے ٹھیک ہے نا تو دوستو اب آپ لوگ یہاں پہ دیکھ کے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں کتنی ساری ڈرٹ لانی پڑے گی اور یہاں پہ لگانی پڑے گی تو بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا تب جا کے یہاں کا ایریا پورا سمتل ہوگا اور تب جا کے ہماری باؤنڈری پوری کمپلیٹ ہو پائے گی تو ادھر کی سائیڈ میں آ جاتا ہوں میں یہی سے ڈرٹ لے کر چلیں گے کافی ساری ڈرٹ لے کر چلنی پڑے گی ہمیں ویسے تو تو دوستو ویسے تو میں نے اسٹون کی شوال بنائی ہے تاکہ جلدی جلدی ڈرٹ کٹ ہو جائے تو دوستو ایک بات تو کہنی پڑے گی کہ جہاں پہ میں نے مطلب گھر بنایا اپنا یہاں پہ شروع میں میں نے دیکھ لیا تھا کہ مطلب لوکیشن کافی اچھی ہے اور یہاں کا ایک تو میرے گھر کے بلکل سامنے کے سائڈ میں اور ایک پیچھے کی سائڈ میں تو اس کو بھرنا بلکل بھی ناممکن تھا تو میں نے بڑی مشکل سے مطلب مجھے دو تین گھنٹے لگے تب جا کے اس کو پورا فیل کیا ہے میں نے اور مطلب اب وہ گفہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اس میں سے کیا ہے مطلب جوم بھی باہر آتے تھے کیونکہ اس میں بلکل اندھیرہ رہتا تھا تو جوم بھی اسپون ہوتے تھے اور وہ باہر آ جاتے تھے دوستو اسی طرح سے میں نے مطلب کافی ڈرٹ کٹ کی اور پھر اس کے بعد میں وہاں کا اپنے گھر کا ایریا جو ہے نا باہر کا اس کو سمتل کیا بہت ٹائم لگا ہوں مجھے چار پانچ گھنٹے لگے تب جا کے وہ پورا ایریا سمتل ہوا اس کے بعد میں جب اپنا وہ کام کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے سوچے پریسر پلیٹ بنا لیتے بنا لیے یار چار پانچ بنا لیے اور اب میں آپ کو باہر چل کے بتاتا ہوں پہلے ایک پریسر پلیٹ تو یہاں پہ بھی لگے گی کیونکہ یہاں پہ میں نے ڈبل ڈور کر دیا ہے پہلے سنگل تھا یہاں پہ بھی اور اس اسٹوریج میں سے یہ والا ڈور بھی میں نکال لیتا ہوں ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ میں ایک دو ڈور اور بنا لیتا ہوں چلو ابھی ڈور کی تو یہاں پہ مطلب گفا بھی تھی بلکل جشٹ یہاں پہ ہی تھی جہاں پہ میں کھڑا ہوں ابھی اور وہ پوری فیل کر دی ہے میں نے سب کچھ برابر ہو چکا یہ کون ہے بھائی صاحب ان کے پاس تو دو ہورس ہے اور یہ بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں اچھا یہ کچھ ٹریڈ کرتے تو یہاں کا ایریا دیکھو آپ بلکل برابر کر دیا ہے میں نے اب اچھا لگ رہا مطلب وہی بات تھی اس لئے میں بول رہا تھا کہ یہاں کا ایریا فورا برابر کرتا ہے اس کے بعد میں زیادہ اچھا لگے گا تو یہ اپنے مطلب اپنے گھر کے سامنے سے بلکل جشٹ وہی پہ میں اپنا ڈور نکالوں گا ٹھیک ہے لیکن ابھی اپنے کام ہے پھر بھی پورا نہیں ہوگا کیونکہ ابھی جو باؤنٹری ہے یہ میں نے چھوٹی لگائی ہے بڑی لگاؤں گا میں ابھی تک تو اس لئے چلو تو یہ چڑھنے کے لئے صحیح ہو گیا ہے یہاں پہ ڈور لگا دیتا ہوں میں اب دوستو ڈور کے برابر مجھے باؤنٹری کرنی پڑے گی اب آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا سوچ رہتا پہلے ٹھیک ہے تو یہ اپنے دماغ کا وہ تھا چلو تو یہ سیڈی تھوڑی صحیح نہیں ہے اس کو تھوڑا اور آگے تک کرنا چاہیے مجھے اوکے تو یہ یہاں پہ صحیح کر دی اب میں نے ادھر بھی ایسے کر دیتے اب ٹھیک ہے تو یہ دیکھ لو یہاں پہ یہ ہو گیا ہے اور اب اپنا گھر بھی مطلب اچھا دکھائے دی رہا ہے یہاں پہ پریسر پلیٹ لگا دیئے اور اب ہمیں باؤنڈری ڈالنی ہے تو دوستو باؤنڈری ڈالنے سے پہلے میں نے سوچا ہے بیچ میں رات ہو جائے گی تو اس لئے پہلے میں مطلب جا کے سو گیا اور پھر اس کے بعد دوبار آیا ٹھیک ہے صبح ہونے کے بعد میں تو اس لئے اب باؤنڈری ڈال دیتے ہیں ہم لوگ تو دوستو اب اپنے گھر کی باؤنڈری اتنی اوچی ہو جائے گی کہ مطلب کوئی بھی جومبی باہر سے تو اندر آ نہیں سکتا ہے اور اندر اسپون اس لئے نہیں ہوگا کیونکہ اندر میں نا ٹورچ لگا دوں گا تو ٹورچ لگنے کے بعد میں کم سے کم جومبی سپون ہوں گے اندر کی سائیڈ میں ٹھیک ہے نا او بھائی یہ یار یہاں ہی ہے یہ پہ کیا کر رہا ہے ہٹ جانا بھائی تو اب مطلب اپنا سارا کا سارا ہے نا یہ مطلب گھر کا ایریا صحیح ہو جائے گا بعد میں پھر اس کے بعد دوستو میں نے ایک بات اور سوچھئے میں بتا ہوں آپ سبی کو کہ یہ جو میں نے ڈرٹ کی باؤنڈری لگائیے نا اس کو بعد میں سٹون کی کر دوں گا لیکن فلال ابھی میں نہیں کر رہا ہوں سٹون کی کیونکہ اس میں اور بھی زیادہ محنت ہمیں کرنی پڑ جائے گیا تو ابھی فلال یہی صحیح ہے بعد میں پھر کر دیں گے ہم سٹون کی باؤنڈری گھر کی جگہ پہ ہمیں چینج کرنی پڑے گی بعد میں لیکن وہ سارا کام دھیرے دیر ہوگا مطلب گھر کا ڈیجائن دھیرے دیرے میں سٹ کر دوں گا اب دوستو آپ لوگوں نے مائنکرافٹ کے ویڈیو پہ کومنٹ کیا تھا کہ بھائی اس سیریز کو آگے بھی کنٹینیو جاری رکھنا تو میں آپ سبھی کو پتہ نہ چاہتا ہوں یہ سب کچھ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگ سپورٹ کرو جادہ زیادہ ہمارے گیمپلے کو دیکھو تاکہ جادہ زیادہ لوگ ہمارے گیمپلے کو دیکھیں گے تو ہمیں بھی اچھا لگے گا اور اس کے بعد ہم اس سیریز کو آگے بھی جاری رکھیں گے بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں آپ سبھی کو تو اس لئے مطلب ہر طرف فیلہ دینا جادہ زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کرنا تاکہ جادہ زیادہ بھائی لوگ ہمارے ویڈیو کو دیکھیں ہمیں دوستو آپ سبھی سے اور کچھ بھی نہیں چاہیے بس آپ سبھی کا سپورٹ چاہیے بس اسی طرح سے آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیے اور بس دیکھتے رہیے ہمارے گیمپلے تو یار دوستو میں باؤنٹری لگا رہا تھا باہر کی سائیڈ میں لیکن ڈرٹ ہے نا وہ اتنی سواری بھی لے کر گیا تھا لیکن پھر بھی ختم ہو گئی ہے تو ابھی میں اور ڈرٹ لے کر جا رہا ہوں اور شیول بھی سارے کے ساری میرے نا ٹوٹ گئی ہے تو اب تو میں ایسے ہی ڈرٹ تھوڑی بہت لے کر جا رہا ہوں یار کیا کروں دوستو ادھر کی سائیڈ میں جو یہ ایک اوچھا سا پہاڑ ہے نا اس کو بھی بعد میں میں کٹ کر دوں گا مطلب اس میں اسٹون اور ڈرٹ دکھائی دے رہی نا تو اس پورے پہاڑ کو میں کھا جاؤں گا بعد میں سارک سارک کٹ کر دوں گا اس کو تو یہاں کی باؤنڈری رہ گئی تھی باقی تو یہاں پہ بھی لگا دیتے یار اب ہم لوگ پھر اپنا کیا کام پورا کمپلیٹ ہو جائے گا پھر تو بس ہمیں ٹورچ لگانے پڑے گی اور دوستو ٹورچ لگانے کے بعد میں پھر اس کے بعد ہم آگے نا فارم بنائیں گے مطلب اینیملز پا لیں گے ٹھیک ہے اور باقی اور بھی کافی کچھ کریں گے یار ابھی تو سارا سب کچھ ویسے سوچ رکھا یار اب فیلال تو یہ کام اپنا کمپلیٹ ہو جائے یار پہلے تو دوستو یہاں پہ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ مطلب میرا گھر بھی ہے یار مطلب ایریا اتنا خراب ہو رہا تھا لیکن ابھی ایسا لگ رہا ہے دور سے دیکھنے پر کہ ہاں بھائی یہاں پہ ایک گھر ہے تھوڑا ٹھیک ٹھیک یہ دیکھو اب یہاں کا ایریا اچھا دکھائی دے رہا اور میں نے دور بھی لگا دیا ہے تو دوستو بیچ میں ڈرٹ کم پڑی تو میں نے اپنے گھر کی سیڈی بھی توڑ دیا کیونکہ اس میں ڈرٹ لگی ہوئی تھی تو اسی کو کٹ کر کے لے گیا چلو ابھی شیول میں اور بنا لیتا ہوں کیونکہ مجھے اور ڈرٹ کی جرورت پڑے گی اس لئے میں تھوڑے بہت شیول بنا رہا ہوں کیونکہ ویسے تو میں نے کافی ساری ڈرٹ کٹ کر لیے لیکن پھر بھی اپنی جو باؤنڈری ہے وہ ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی کافی دور میں باؤنڈری ڈال دی شاید ویسے اتنی تو رینی بھی چاہیے تو پھر آپ لوگ بھی بولتے کہ بھائی کتنا چھوٹا سا ویس بنایا مطلب گھر بنایا تو اس لئے میں نے سوچے تھوڑا تو دور تک رہنا چاہیے اپنا ایریا اور پھر آپ لوگ تو جانتے ہو کہ آپ کا بھائی لارج ڈر رولز میں بھی کافی بڑا بیس بناتا ہے تو اس لئے مائنکرافٹ میں پھر چھوٹا کیسے رہ سکتا اس میں بھی بڑا ہی رہے گا اپنا گھر چلو تو کافی دیر میں نے ڈرٹ کٹ کی اور اس بار ہو سکتا ہے کہ اپنی جو چلو تو یہ ایکشٹرہ لگ گئی تھی اس کو میں ہٹا دیتا ہوں اب ہو گیا اپنا کام پورا کمپلیٹ باؤنڈری لگ گئی اور ابھی رات ہونے والی ہے چلو تو میں جا کے سو جاتا ہوں اب تو بس دوستو آج کے لئے اتنا ہے اگر آج کے یہ ویڈیو آپ سبھی کو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے موسیقی